ہلو ایوری وان اسلام علیکم ویلکم بیک تو آر چینل نشاز کوکنگ ان ولوگز امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی آپ سبھی کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں اور آج میں آپ سبھی کے لیے لے کر آگے ہو رمضان اسپیشل فروزن کباب کی ریسپی اور آج میں تین طریقے سے آپ سبھی کے ساتھ کبابوں کو شیئر کروں گے کیونکہ رمضان میں ہمیں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ہم ساری تیاری ایک ہی دن میں کر پائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میڈیم سائز کے آلو جنہیں میں نے بوائل کر لیا تھا پیل آف کر کے جب بھی ہمیں آلو کو بوائل کرنا چاہیے ہمیشہ پیل آف کر کے کرنا چاہیے پرنہ جو آلو ہوتے ہیں وہ جلدی زیادہ گل جاتے ہیں گیلہ پن رہتا ہے ان میں تو میں میشر کی مدد سے سے میں نے میش کر لیا ہے اب یہاں پر لگ بگ دو سو گرام میں نے چھکن لیا ہے جسے میں نے بوائل کر کے شرید کر لیا ہے لگ بگ ہاف تی سپون ریڈ چھلی فلکس بلکل آسانی سے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ اتنا مطلب ٹائم نہیں مل پاتا نا تو بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسپیز میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لگ بگ ہاف تی سپون ریڈ چھلی پاوڈر نمک ٹیسٹ کے ساتھ سے ہی ایجزٹ کرنا ہے آپ سبھی کو اور یہاں پر میں نے ڈال دیا لگ بگ ہاف تی سپون گرم مسالہ پاوڈر لگ بگ ون فور تی سپون اوریگینو اس سے جو فلیور ہے وہ اچھا رہے گا آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا ہے اس کے ساتھ جو فلیور ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ سب کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے میں مکس کر لینا ہے اور میں ان کبابوں کو بہت ہی اوور سپائسی نہیں بنا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے لگ بگ باری کٹا ہوا فریش ہر آدنیا ایک بار پھر سے اچھے سے مکسنگ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہاتھوں میں میں نے تھوڑا سا پانی لگا لیا آپ چاہے تو آئل بھی لگا سکتے ہیں اب اس طریقے سے تھوڑا سا چھکنا کرتے ہوئے میں ان کو تھوڑا سا لمبا شیپ کبابوں کا دے رہی ہوں آپ چاہے تو شیپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ دے سکتے ہیں چاہے تو کیاپسول شیپ دے سکتے ہیں سرکل دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیکیوں کا جیسا بھی دینا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور بلکل سمپل سی ریسپی ہے جو آسانی سے ہم گھر کے سبھی مسالوں سے بنا سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگی یہ تھوڑا سا بھی چپ چپا رہا ہے تو آپ ہلکا سا آئیل یا پانی لگا کر اس طرح سے آسانی سے سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میرا ایک کباب بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے میں باقی کبابوں کو بھی تیار کر لیتی ہوں تو اس طریقے سے یہ بھی ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے کبابوں کو بنا کر تیار کر دیا ہے اب میں اسے فریزر میں رکھ دیتی ہوں فریز ہونے کے لیے تاکہ اگر ان کا شیپ ہے وہ اچھے سے سٹیبل ہو جائے گا اب چلتے ہیں نیکسٹ کبابوں کی طرف تو یہاں پر میں نے گیس پر رکھ دیئے کڑائی اب اس میں ڈال دیتی ہوں لگ بک 1 ٹیبل سپون میں نے ڈال دیئے ریفائنڈ آئل اور اس میں ڈال دیئے تھوڑی سی پیاز ہلکی سی پیاز فرائی ہونا شروع اس کے بعد یہاں پر میں نے فیر سے ڈال دیئے لگ بک 200 گرام شریڈڈ کیا ہوا اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے لگ بک یہاں پر ایک بڑی کٹوری کی سائز کی کیابچ جیسے میں نے اس طرح سے جس طرح سے چومن میں استعمال کرتے ہیں نوڈلز میں اسی طریقے سے استعمال کیا ہے تھوڑی سی شمرا میرچ آپ جو بھی اویلیبل سبزیاں ہیں آپ کے پاس اس کا استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس جو اویلیبل تھیں میں نے اسی کا استعمال کیا ہے اور یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے گاجر گاجر کو بھی میں نے تھوڑا سا اس طرح سے لمبے لمبے کٹ میں کٹ کیا ہے لگ بک 1⁄2 تی سپون ریڈ چلی فلیکس آپ چاہیں تو ریڈ چلی فلیکس کو وائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں پسند ہے لگ بک 1⁄4 تی سپون کالی مش پاوڈر لگ بک 1⁄2 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر نمک ٹیس کے ساب سے یہ جسٹ رکنا ہے آپ کو سبھی کو فریش کٹا ہوا خرادنیا اسی کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں لگ بک یہاں پر 3 ٹی سپون میڈا میڈا دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو جائے جس سے آپ کے جو کباب ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں بہنے تو سب سے پہلے تو میں اسے 2 سے 3 منٹ تک اچھے سے مکس کرتے ہوئے کوک کر لیتی ہوں اور میڈا بھی جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا جو اس کا کچھا پن ہے وہ نکل جائے گا بھن جائے گا ساری سبزیوں اور مسالوں کے ساتھ اب اسی کے ساتھ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں لگ بگ 1 کپ دودھ میں نے یہاں پر دودھ اس کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے جو میڈا استعمال کیا ہے وہ اس دودھ کی مدد سے بہت ہی اچھے سے پھول جائے گا اور جو ہمارے کباب ہے اس کو بائنڈنگ دے گا جس سے ہمارے کباب بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہائی فلیم پر یہ کیا ہے اب تھوڑا سا جو یہ بائنڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری جو سبزیاں اور چکن ہیں اس طرح سے اب اسے میں تھوڑا سا نکالتی ہوں کسی الگ برتن میں اور اسے تھنڈا ہونے تو اب اسے لگ بگ آدھے گھنٹے کے لیے میں الگ رکھ دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پر آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے جو ہماری بائنڈنگ ہے اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں نے ایک کٹوری میں لیا ہے پانی تو چھلیے اسے ہاتھوں کی بدت سے اس طرح سے کبابوں کی طرح گول بناتے ہوئے میں اسے تکی کا شیپ دے دیتی ہوں یہ بھی بہت ہی آسانی سے جو آپ کی تکیاں ہیں بنکا تیار ہو جائے کیونکہ یہ میدہ ہے وہ بہت ہی اچھے سے بائنڈنگ کا کام کرتا ہے اور آسانی سے آپ ان کبابوں کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور فریز کر کے رمضانوں میں انجوئی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سبی کو میری ریسپیز اور میری یہ سیمپل زائکے دار ریسپیز پسند آتی ہوگی میں ہمیشہ اس طرح سے کوشش کرتی ہوں کہ میں جو بھی سپائسز یوز کروں وہ آسانی سے آپ سبی کو گھر پہ ہی مل جائے تاکہ آپ نیکس ٹیم ضرور میرے چانل پہ وزیٹ کریں اگر آپ سبی کو کوئی بھی کوئی ریز ہوتی ہیں کوئی بھی پرابلم ہو آپ سبی مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کباب بھی بن کر تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اسے بھی میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں فریز ہونے کے لیے اب یہاں پر تیسرے کبابوں کی باری آتی ہے یہاں پر میں نے گیس پرگ لیا ہے کڑائی اور یہاں پر ڈال دیا ہے لگ بگ 1 ٹیبل سپون یہاں پر اب میں نے استعمال کیا ہے سرسو کا تیل آپ چاہیں تو ریفائن یا سرسو کوئی بھی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈالی ہے لگ بگ ایک چھوٹی گٹوری کی سائز کی کی کیابچ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے میں سبزیوں کو کٹ کرتی ہوں اسے طریقے سے میں نے اس میں بھی استعمال کیا ہے گاجر اور آپ چاہیں تو جو بھی اویلیبل سبزیاں ہیں آپ اس نہیں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو اسی کے ساتھ میں یہاں پر پھر سے ڈالی ہے لگ بگ 200 گرام بوئل کے ہوئے شردد چکن کیونکہ رمزانوں میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے اوپر سے گھر کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سارے کام تھوڑے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے یہاں پر میں نے استعمال کیا لگ بگ 1 تی سپون تندوری سوس لگ بگ 2 تی سپون میونیز یہ دونوں ہی سوسز اس میں بائنڈنگ کا کام کریں گی نمک ٹیسٹ کے ساپ سے ایجسٹ کرنے آپ سبی کو لگ بگ 1 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر فریش کٹا ہوا لگ بگ 1 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور انس سبی کو اچھے سا مکس کرتے ہوئے ہمیں آپ کوک کر لینا ہے میں ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہوں کہ میں اپنی آرڈینس کے ساتھ اپنی فیاملی کے ساتھ ایسی ریسپیز شیئر کرو جو آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو تاکہ آپ بھی انہیں بنا پائیں تاکہ آپ بھی انہیں enjoy کر پائیں یہاں پر لگ بگ 5 سے 7 منٹ تک میں نے اس طرح سے چکن کو کوک کر لیا اور یہ بہت یہ بلکل بھی گیلا پر نہیں ہے کیونکہ جو میں اب بنانے والی ہوں یہاں پر بنانے والی ہوں میں گجیاں وہ بھی نانویج گجیاں تو اس طرح سے میں نے جس طرح سے ہم لوگ ہولی میں جو گجیوں کا تھوڑا سو یہ آتا ہے نا فریم اسی کا استعمال کری ہوں میں نے پوریوں کو پہلے ہی بیل کر رکھ لیا تھا اب میں نے اس طرح سے اس پر رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر لگ بگ 2 ٹی سپون جو چکن کی مارینیشن تیار کی ہے اسے یہاں پر میں نے ڈالتے ہوئے بند کر لیا ہے اور اب چلیے اسے کھول کر چیک کرتے ہیں کہ جو ہماری گجیاں وہ بلکل پرفیکٹ بنی بھی ہیں یا نہیں تو چلیے اسے طریقے سے میں نے دوسری بھی جو پوری بیلی تھی اسے رکھتے ہوئے میں نے چکن کی جو مارینیشن تیار کی اسے اور یہاں پر میں نے مہدے کا گھول لیا ہے اس کے ایجس پر میں اس طرح سے لگا لینا ہے تاکہ یہ بلکل بھی ایک دوسری سے ہٹے نہیں اور چھپکا رہے آپس میں اور اس طریقے سے اسے پھر سے بن کرتے ہوئے اب میں دوبارہ سے اس کے جو ایکسٹر ایکسز جو آٹا ہے اسے نکال لیتی ہوں میں نے ڈو پہلے ہی لگا کر اسے پوریاں اس کی بنا لیتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ نانویج گجیاں تیار ہو چکی ہیں اور اس طرح سے میں باقیوں کو بھی بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے آپ سبی کے ساتھ شیئر کے الگ بک تین ترہ کی کباب ہوگی فروزن کباب ہوگی ریسپی آپ بہت ہی آسانی سے رمضان سے پہلے یہ تیاریاں کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں ہمیں پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سارے کام کر پائیں امید کر دیوں گی آپ سبی کو میرے آج کی یہ سیمپل اور بہت ہی جائکے دار رمضانوں کے لیے تیاری اچھی لگی ہوگی اگر آپ سبی کو میری ریسپیز پسند آتی ہے کوئی بھی کمی لگتی ہے آپ نو پرابلم آپ مجھے بلکل کومن سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لگ بگ آدھے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رگ دیا تھا جسے یہ اچھے سے بلکل سیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے اس طرح باکس میں سیٹ کر دیا ہے امید کرتی ہوں پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے پلیز لائک شئر اور سبسکرائب ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ